میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں شیئر کریں ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے لیے اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جگہ کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا جادو ہے بندیش ہے یا کوئی پرابلم ہے ہم سے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ یہ بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ کو دوبارہ کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ آج شروع کرتے ہیں اپنا وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہو اب اس کا معفوم میں اپنے پر سنجھاتی ہوں کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو فوراں معافی مانگ دیا کریں جب آپ گناہ کرتے ہیں جو لوگ معافی مانگ لیتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں جو معافی مانگتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر گناہ کرے اور فوراں اس پر پشنے مان ہو جائے تو وہ مومن بندہ ہوتے ہیں جو گناہ کے بعد معافی نہ مانگے اور اس پر اکڑے تو وہ تو کافر ہوا نا وہ تو اپنے نبیوں کو پیغمبروں کو ماننے والا نہ ہوا نا تو آپ ذرا سے بھی غلطی کرو فوراں اپنی رب سے معافی مانگو سجدہ اگر بڑی غلطی ہے اگر کوئی صغیرہ یا قبیرہ گناہ آپ نے کر لیا ہے تب بھی توبہ کے دو نفل مڑھو معافی مانگو اپنی رب سے آگے سے اس کام سے توبہ کر لو آج کا سب سے پیانا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جانے لگا ہے صرف تین بار پڑھ کر اگر آپ کو میں جو وظیفہ بتاؤں گی تصویر کے اوپر آپ نے پھوک مارنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھئے گا کہ کتنا لا جواب وظیفہ ہے آپ نے اگر کوئی پیارا ہے جس سے آپ پیار کرتے ہو جس سے آپ نہیں چاہتے دور ہیں کوئی کزن ہے کوئی بھائی ہے کوئی بہن ہے کوئی والدین ہے کوئی ایسا رشتہ ہے جس سے آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ سے دور جائے تو آپ نے صرف یہ والا عمل کرنا ہے صرف یہ والا عمل تب آپ کریں گے جب آپ کو بہت زیادہ یہ عمل میں اتنی طاقت ہیں چھوٹے عمل کے لیے اس کو استعمال نہ کریں نہ جائز اس کو استعمال نہ کریں اگر آپ شریعت کے اگر آپ شریعت کو لے کر چلتے ہیں پھر تو اچھی بات ہے اگر شریعت کے خلاف کر رہے ہیں پھر پلیز یہ کام نہ کریں اور اس کا جو گناہ ہوگا پھر آپ کو خود آپ کو ملے گا یہ گناہ آپ اس کا کیوں کریں گے ایک جو میرے بھائی ہیں جو میرے سبسکرائبر ہیں ان سے تو مجھے بالکل بھی امید نہیں ہے کہ وہ کچھ غلط کریں گے اب آپ نے تصویر کے اوپر جو پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھنا ہے صرف تین مرتبہ اپنے پڑھ کے اس کے پر دم کرنا ہے یا مغنی یا مغنی جس کا نام ہے جس کے لئے دم کر رہے ہو جس کی تصویر ہے یا مغنی اور آواز دو اس کو اور ساتھ میں آپ نے اس کا نام لینا ہے جیسے میری جو سبسکرائبر ہے ان کا نام ہے آدیا اب میں اس کو پچھاتی ہوں کہ وہ اس سے میری محبت پڑھے یا وہ میرے پاس آ جائے یا وہ بچین ہو جائے میں اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں یا مغنی آدیا یا مغنی آدیا یا مغنی آدیا تین دفعہ پڑھیں تصویر جو بھی ہے تصور ہے تصویر ہے اس کے پر دم کر دیں دم کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ پاک اس کے دل میں میرے لئے محبت ڈال دیں اس کے دل میں میرے لئے جو ہے اس کو اتنی بچین کر دیں گے میرے پاس آجیں تو انشاءاللہ تین دفعہ پڑھنے سے آپ کا وہ جو مسئلہ جس کے لئے آپ یہ کر رہے ہیں وہ حل ہو جائے گا اور اتنی جیسے جیسے آپ یہ وصیفہ پڑھو گے اور بے شک آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں جتنی آپ کو تعلب ہے جتنی آپ کو بچینی ہے جتنی آپ کو تعلب ہے جسے آپ چاہتے ہو کہ وہ تڑپے تو وہ اتنی پڑھ سکتے ہیں آپ کو بار پڑھ سکتے ہیں لیکن گیارہ بار سے زیادہ نہیں پڑھیں اس سے دلوں میں آگ لگتی ہے اور پھر بچینی ہوتی ہے تو اس کے لئے اتنا زیادہ نہیں پڑھنا ہوتی صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا پڑھ کے آپ میں دم کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس کے لئے پڑھائی کی جائے گی وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا آپ میں صرف دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گا تو دیکھئے گا اللہ پاک جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اللہ پاک کو نہیں بھولتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں جب نیک کام کرو گے اللہ پاک کو یاد کر کے کہو گے اللہ پاک کا ذکر و ذکرات کر کے کرو گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا ساتھ دیں گے تو تھوڑا طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں کو اختیار کریں اپنا خیال رکھئے گا دوہ ہمیں یاد رکھئے گا اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی پریشانی ہے یا کوئی جادو غیرہ ہے یا کوئی بندیش ہے تو ضرور استخارہ کروانا سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جہاں پر رہتے ہیں تو وہ ضرور شہر کریں اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پری پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندیش کا ہے جادو سفر علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھرد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی عمل ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کریں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقع لے خاص استخارہ ہیں اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کے گئے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی زی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ مائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیلے